بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا یوٹیوب پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ یوٹیوب سرچ بار کے اوپر اپنی کلاس لکھیں کلاس 6 اکسرسائز جو بھی آپ کو چاہیے اکسرسائز جیسے پورے سپیلنگ کے ساتھ اکسرسائز اور اس کے بعد لکھیں سر ندیم منور تو آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام کوئیچن آجیں گے پھر آپ نے اس کے تھم نیل پہ دے لینا ہے کہ اس کے اوپر جو بک کی پکچر بنی ہے وہ آپ کی بک ہے یا کے دوسری ویوٹس فورٹ کے یا کوئی نیشنل بک فورنیشن کی جو نہیں ہے جو آپ کا کوئیچن اگر اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے اس کوئیچن کی ویڈیو چل پڑے گی تو اس سے پہلے میں اس ویڈیو کے اس اکسرسائز کے وان سے لے کے فور تا کوئیچن کی ریکارڈنگ کر چکا ہوں آج ہم اس کی ریکارڈنگ کرنے والے ہیں کوئیچن نمبر فائیو سے کوئیچن نمبر فائیو ہے کہ اس نمبر کے جو پرائیو فیکٹر آدھا سیم اس کے جو پرائیو فیکٹر جیتے ہیں بنتے ہیں وہ سیم ہیں پرائیو فیکٹر کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں اس کو مفرد تجزیہ مفرد تجزیہ وہ سیم ہیں وہ کس کے ساتھ سیم ہیں using division method and factor tree method ٹھیک ہے نا کہ اس کے جو پرائیو فیکٹر ہیں وہ division method سے بھی اور جو factor tree method سے بھی ہے تو دونوں method کے ساتھ اس کے جو پرائیو فیکٹر ہیں وہ سیم آتے ہیں تو یہ ہم نے پروو کرنا ہے یعنی division method سے بھی اور factor tree method سے بھی ہم نے اس کے factor چیک کرنا ہے کہ سیم آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں تو یہ ویٹر میں نے 2600 لکھ لیا ہے اس کو اب ہم division method سے اس کے پرائیو فیکٹر معلوم کرتے ہیں تو پرائیو نمبر کا پتہ ہے نا آپ کو پرائیو نمبر کون کون سے ہوتے ہیں سب سے چھوٹا نمبر 2 ہوتا ہے 2 سے یہ divide بھی ہو رہا ہے کیونکہ جس کا پہلا djr جو ہوتا ہے نا even number ہو وہ 2 سے divide ہوتا ہے اگر آپ کو ایسے division نہ آئے تو آپ اس کو اندر رکھ کے 2 سے divide کر لینا ہے ٹھیک ہے نا ایسے کر کے بھی divide کر لینا ہے آپ نے اگر ایسے track نہ آئے تھے 2 کا table کہاں تھا count کیا 2 ہے 2 1 دا 2 اب 2 کا table کہاں تھا count کریں گے 6 آتا ہے 2 3 دا 2 3 دا 6 اب 2 0 کے 2 0 ویسے آگے اب پھر اس کا یہ 0 ہے تو یہ 2 سے divide ہوتا ہے جس کا پہلا djr even ہوتا ہے نا وہ 2 سے divide ہوتے ہیں اب ایک djr تو چھوٹا ہے دونوں کو ملاا کے 13 بن گیا اب 2 کا table کہاں تھا count کریں گے کہ 13 سے زیادہ نہ ہو 2 6 دا 12 2 6 دا 12 ہمارا table 12 کا گیا لیکن یہ 13 تھا جو ایکسٹر باج گیا نا اس کو اگلے نمبر کے ساتھ اگلے ڈجر کے ساتھ تیج کر دینا ہوتا ہے یہ بن گے 10 اب 2 اب یہ 10 کے ساتھ 2 کا table count کرنا ہے جو 10 تک آجے 2 5 دا 10 اور یہ 0 ایک باج گیا جو 0 ایسے آگیا اب پھر یہ 0 ہے تو یہ 2 کے ساتھ ہی divide اس کو کریں گے اب 2 کا table count کریں گے جو 6 سے equal ہو جائے یا اس کے قریب ترین ہو جائے 2 3 دا 2 3 دا 6 یہ پورا پورا divide ہو گیا اب اگلا ڈجر ہمارا ہے 5 تو 2 کا table کہاں تھا count کریں گے جو کہ 5 سے بڑھانا ہو 2 2 the 4 2 2 the 4 تک ہمارا table گیا کیونکہ 2 3 کرتے ہیں وہ اس سے بڑھا جانا تھا 2 2 the 4 تو یہ 5 تھا تو 1 بچ گیا وہ 1 اگلے ڈجر کے ساتھ تیج کر دیں گے یہ مانگیا 10 اب 2 5 the 10 اب next دیکھیں کہ جس کا پہلا ڈجر 5 ہو یا 0 ہو وہ 5 سے بھی divide ہوتا ہے تو اس کو ہم اب 5 سے divide کر لیتے ہیں 3 سے یہ نہیں ہو رہا اب 3 تو چھوٹا ہے 2 کو بھی ساتھ تیج کیا تو یہ بنگیا 32 5 کا table count کہاں تھا کریں گے کہ 32 کے قریب قریب آجے ہم 5 6 the 30 5 6 the 30 کیونکہ 5 7 the 35 ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے 5 6 تک 5 6 the 30 باقی 2 بچ گیا وہ 2 اس کے ساتھ تیج کر دیں گے اب 5 5 the 25 اب پھر یہ 5 ہے اس کو ہم کس سے divide کریں جس کا پہلا ڈجر 5 ہونا وہ 5 سے divide ہو رہا ہوتا ہے اب 5 کا table count کریں جو 6 سے بڑھا نہ ہو 5 1 the 5 5 1 the 5 5 تک ہمارا table گیا 1 next time اس کے ساتھ تیج ہو گیا 5 3 the 5 3 the 15 اب 13 بھی ایک prime number ہے یہ اپنے آپ کے علاوہ کسے اور سے divide نہیں ہوتا تو یہ بیٹا اس کا یہ اس کے division method سے اس کے prime factor آ چکے ہیں تو یہ تمام factors کو میں نے یہاں پہ لکھ لیے اب ابھی ہم اس کے prime factor ملوم کرنے ہیں factor 3 method سے جب ہم پہلے یہ والا method یعنی سے ہم یہ factor نکال چکے ہوں گے تو اب factor 3 method سے ہمارے لیے آگے اس کو solve کرنا آسان ہوتا ہے وہ آسان کیوں ہوتا ہے دیکھیں ہم 2 کو 13 hundred سے multiply کریں تو یہ آتا ہے نا تو ہمیں یہ ساری division ہمیں یہی سے مل جاتی ہے 2 کو کسے multiply کریں گے کہ 20 آئے 2 1 the 2 جیسے ہم نے یہاں divide کیا تھا نا وہی division یہاں پہ ہے 2 1 the 2 2 13 hundred 2 the 26 hundred اس کو ایسے بنا لیں circle اب اس کو مزید 13 کو مزید ہم نے 2 سے divide کیا تھا 2 کو کسے multiply کیا تھا تو یہ آیا تھا 2 کو 650 سے اور یہ والا 2 as it is آتا گیا اب اس میں 650 کے دوبارہ ہم factor بنائیں گے یہ دو تو prime number آگیا تو یہ ہی پر رک جائیں گے تو یہ یہ پھر 2 سے ہو رہا ہے 650 نا جس کا 0 ہوتا ہے وہ 2 سے بھی ہوتا ہے 5 سے بھی ہوتا ہے اگر ہم 2 سے کریں گے نا 650 کو تو 2 کو 325 سے multiply کریں گے 640 کا 325 سے ہوتا ہے نا 2 سے divide کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تو جا ہم نے یہاں پہ بھی کیا ہے تو وہی آئے گا 2 کریں گے 325 اور یہ والے 2 as it is یہ ان کو برابر برابر میں لے کے آتے جانا ہوتا ہے اب یہ 3 تو 2 ایسی آجیں گے اب 325 کو ہم مزید اس کو 5 سے divide کریں گے اب دیکھیں 325 کو جب ہم نے 5 سے کیا تھا تو 565 تھا ویسے تو ہم نے دوبارہ سے کرنا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہم جب پہلے یہ کر چکے گیا نا تو پھر وہی آتا ہے اس لئے ہم یہاں اپنی آسانی کے لئے ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں 5 65 تھا اور یہ والے 2 جو بھی نمبر ہے نا یہ ایسے ہی اتار لیں یہ ہو گیا اب اس میں 65 65 کے مزید فیکٹر بنیں گے یہ تو سارے پرائیم نمبر ہیں یہ مزید کسی ٹیبل سے divide نہیں ہوتے تو 65 کے لئے ہم نے کیا تھا 513 تھا 5 513 تھا درمیان میں multiply یہ ساروں کو اس کے برابر میں اتار لیں کیونکہ انہوں کا ہر سٹیپ میں انہوں کے ساتھ اتار نہ ہوتا ہے درمیان میں multiply کا sign تو اب یہ جو فیکٹر ہیں ان کو بھی لکھ لیتے ہیں اس کے جو فیکٹر ہیں وہ یہ 2 2 3 دفعہ 2 ہے 2 دفعہ 5 ہے اور ایک 13 ہے تو دیکھیں ہم نے factor tree method سے کیا پھر بھی وہی آیا اور by division method سے prime factor معلوم کیا پھر بھی وہی آئے ہیں تو اس سے prove ہو گیا کہ دونوں method سے ان کے جو prime factor وہ same آتے ہیں تو question کے end پہ ہم لکھ دیں گے یہ ساری statement question کے اوپر ہی لکھ ہوئی ہے وہی سے دیکھیں ہم نے ان کو لکھ دینا ہے کہ بس بس لکھ کے yes it prove that آگے statement ساری question والی ہے تو ہم نے لکھ لینی ہے next question ہے یہ ایک number بول کے بتا رہا ہے کہ i am a product of three different numbers کہ میں تین different numbers کا product ہوں product کہتے ہیں multiply کا جو answer ہوتا ہے کہ میں جنہیں کہ دو تین مختلف جو numbers ہیں ان کو multiply کرنے سے جو answer آتا ہے میں وہ ہوں اصل میں یہ three different prime numbers تھا میرے حال میں یہاں پہ my greatest prime factor is 13 تو میرا سب سے بڑا جو prime factor ہے نا وہ ہے 13 i am between hundred and two hundred اور میں یہ one hundred اور two hundred کے درمیان ہوں یعنی کہ multiply کرنے سے یہ آ رہا ہے who am i تو میں کون ہوں یعنی کہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ میں کون سا number ہوں کہ میرا جو answer کہ میں ہوں hundred اور two hundred کے درمیان میں اور میرا سب سے بڑا جو prime factor ہے نا وہ 13 ہے تو آجے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا number ہے تو اس کی جو statement ہے اس کے مطابق یہ بانتا ہے کہ بڑے سے بڑا جو number ہے نا اس کا جو prime factor ہے وہ 13 ہے اور دو number اور ہیں ان دونوں کو ان تینوں کو multiply کریں جو answer آتا ہے نا وہ one hundred سے اور two hundred کے درمیان آتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے درمیان درمیان number ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے جو answer آتا ہے تو اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ 13 سے چھوٹے prime number ہوتے کون سے ہیں جیسے میں پتا ہے کہ 13 سے چھوٹے prime number ہوتے ہیں 13 سے چھوٹا 11 ہوتا ہے 11 سے چھوٹا 7 ہوتا ہے 7 سے نیچے جائے ہیں تو 5 ہوتا ہے 5 سے نیچے 3 ہوتا ہے 3 سے نیچے 2 ہوتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 13 کو کن کن number سے multiply کریں کہ answer ہمارا hundred اور two hundred کے درمیان آ جائے ٹھیک ہے نا تو اب اس میں یہ ہے کہ 13 کے ساتھ اگر ہم two کو کرتے ہیں multiply ایک two کو ساتھ three کو اس میں number جو ہے نا وہ repeat نہیں ہونا چاہیے ان کو دیکھیں کیا answer آتا ہے three two the six six کو 13 سے multiply کریں تو کیا وہ آجاتا ہے 78 لیکن ہماری جو condition ہمارے 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 ہیں والی وہ ان numbers پہ پوری نہیں اترتی اب two کے ساتھ ہم نے three کو ملا لیا اب two کے ساتھ five کو کیا کر لیتے ہیں two اور پھر five اب دیکھیں five کے ساتھ two کو multiply کریں ten thirteen ten دا ہوتا ہے one hundred thirty تو یہ number ہماری condition پہ آ رہا ہے اس کے ساتھ اب two کے ساتھ اگر seven کو ملا کے دیکھیں 13 تو سب کے ساتھ رہنے ہی رہنا ہے انہوں نے بتایا کہ 13 تو ہے ہی ہے اگر seven کہتے ہیں seven two دا 14 14 کو اگر 13 سے multiply کریں تو وہ بھی آ جاتا ہے one hundred eighty two تو یہ بھی ہماری condition کو پورا کر رہا ہے لیکن اگر ہم eleven کو multiply کرتے ہیں یعنی کہ 13 two کے ساتھ eleven کو کرتے ہیں تو eleven two دا 22 twenty two کو جب 13 سے multiply کرتے ہیں تو وہ 200 سے زیادہ آنثرہ ہو جاتا ہے تو جو کہ ہماری کنڈیشن کو پورا نہیں کرتا ہے کیونکہ ہمارا آنسل جائے نا وہ 200 100 اور 200 کے درمیان میں رہنا چاہیے اب اگر 3 اور 5 کو ہم چیک کرتے ہیں 3, 5, 15 جیسے دیکھیں ایک نمبر 3 رہنے رہنا ہے یہ 2 کے ساتھ اس سارے ہم نے ملا کے دے لیے اب اگر 3 کے ساتھ 5 کو ملٹیپلائے کرتے ہیں 5, 3, 15 15 کو 13 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو وہ بھی مارا آجاتا ہے 195 تو وہ بھی اس رینج کے اندر ہی آجاتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اب اگر 3 کے ساتھ 7 کو ملاتے ہیں تو وہ نمبر تو پہلے بارڈر لینڈ پہ 200 کے تو وہ یہاں 7 نیچس قویچن نمبر 7 ہے یہ بھی ایک ٹرکی سا قویچن ہے جس طرح پہلے والا تھا ہے ویسے ہی یہ بھی ہے لیکن یہ تنا مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو انڈرسینڈ کریں گے تو بڑا سان بھی ہے یہ find the numbers وہ نمبر معلوم کریں that is the product of the most prime numbers جس کے اندر زیادہ سے زیادہ prime numbers کو multiply کیا جائے ہیں یعنی کہ ان کا product ہے نا تو زیادہ سے زیادہ prime numbers کا product ہے اور below 100 ہے تو 100 سے below وہ کونسا number ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ prime numbers کو multiply کر کے answer آتا ہو تو وہ کونسا number ہے جو prime numbers کو multiply کرنے سے آ رہا ہے اور 100 سے کم ہے آئیے دیکھتے ہیں تو یہ میں نے کچھ prime numbers لے دی ہے start والے اب ان prime numbers کو multiply کر کے دیکھنا ہے اگر ہم دو number کو multiply کریں گے 3 کو کر لیتے ہیں 3 2 6 6 5 30 اگر ان کے ساتھ کوئی اور number تیج کرتے ہیں نا جیسے 7 ہی کرتے ہیں اگر ایک چوتھا prime number بھی تیج کریں تو وہ جائے گا 210 تو جب ہاری condition ہے نا کہ 100 سے below ہی ہو تو وہ پھر اس سے وہ آگے نکل جاتا ہے اس لئے 3 ڈیجرز تک کہ آپ کر لیں کافی ہے اب اگر 2 3 کے ساتھ آپ 7 کو ڈیج کر لیں 3 2 6 6 7 42 تو یہ بھی اس condition کو satisfy کر رہے ہیں اب 7 کی جگہ پہ ہم 11 کر لیتے ہیں 3 2 6 6 11 66 اب ہم اس کے 2 اور 3 کی جگہ پہ 13 کر لیتے ہیں تو اب ان کو دیکھتے ہیں کیا آتے ہیں تو 13 6 دا 78 اب اگر یہاں پہ ہم 17 کر لیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ آنسر کیا وہ آجتا ہے 102 یہ ہماری اس condition کو پورا نہیں کارا یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح اگر ہم 2 کی بجائے 3 5 اور 7 کو ملٹیپلائی کریں تو 5 3 دا 15 15 کو 7 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہماری condition کو satisfy نہیں کرتا تو اسی طرح جو چھوٹے جو پرائیم نمبر ہے نا 2 3 اور 5 تک اور پھر 2 3 اور یہ تقریبا وہ نمبر ہیں جن کو ملٹیپلائی کرنے سے ایک یعنی کہ وہ پرائیم نمبر ہیں جن کو ملٹیپلائی کرنے سے جو پروڈیکٹ آرہا ہے وہ بلو دین ہنڈر ہے اس میں اب ایک نمبر نہیں ہے اب اس میں اور نمبر اس سے زیادہ نمبر بھی ہو سکتے اب جیسے 2 پہلے ہم نے 2 کے ساتھ 3 تیج کیا تھا 2 کے ساتھ 5 تیج کریں 2 5 10 10 7 70 اگر ہم 2 کے ساتھ 11 کرتے ہیں تو 5 2 دا 10 اور 10 11 دا 110 تو یہ ہماری کنڈیشن کو پورا نہیں کرتا تو اس کا ملعہ ہے کہ یہ جتنے بھی نمبر ہے نا یہ والے جو 100 سے نیچے نیچے ہیں یہ ساری ہمارے آنسر ہو سکتے ہیں بک کے پچھے تو انہیں 70 لکھ دیا نا کہ 70 کونسا نمبر ہے جو ہندر سے کم اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پرائم نمبر کا پرڈیکٹ ہے اس کے اندر بھی دیکھو تینی پرائم نمبر یوز ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی تینی پرائم نمبر اس کے اندر بھی تو یہ سارے نمبر جو ہم نے لکھے ہیں یہ 100 سے بلو ہیں اور یہ میکس یعنی کہ most prime numbers کا product آئیے تو اس کا آنسر ہم کوئی بھی لکھ دیں تو سارے آنسر ٹھیک ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف 70 آئے گا باقی بھی آنسر اسی میں آتے ہیں تو یہ میں نے 3-3 prime number کی ہیں اس طرح اگر آپ زیادہ سے زیادہ prime number کا آتا تو ہم نے کم نہیں کرنے اگر 2 کریں گے 2 تو کم ہو جائیں گے 3 کر لینے آئے 4 کر لینے آئے اگر 4 کرتے ہیں وہ نمبر سارے 4 کے ساتھ کوئی بھی ٹیج کرنا وہ نمبر 100 سے بڑھ جاتا ہے اس لئے 3-3 کا حساب رکھیں 3 جو prime numbers کو multiply کریں اور ان کے وہ والے آنسر جو 100 سے بڑھ لو ہیں وہ ہمارے سارے آنسر ہیں next question number 8 ہے write these indexes index nutrition into expanded form اس کو expanded form میں لکھنا ہے ان کو پھیلا کے لکھنا ہے کتنا کہ ہم ان کو کھول سکتے ہیں ان کو کھول کے لکھنا ہے آئیے دیکھیں تو بیٹا دیکھیں یہ جو index nutrition form ہے اس کو expanded form میں اس طرح کر کے لکھیں گے 2 کی power 4 ہے نا اس کا مuscوں کو آپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے کتنی مرتبہ جتنی عصد کی power ہے 2 کو آپنے آپ سے 4 time ملٹیپلائے کرنا ہے 2 کو جتنی power ہوتی ہے نیچے والے کو base بولتے ہیں base کو ہی ملٹیپلائے کرنا ہوتا آپ نے آپ سے کتنی مرتبہ جتنی اس کی power ہوتی ہے جتنی اس کا exponent بھی کہتے ہیں اس کو میعت لیایم multiply ملٹیپلائے اب 3 کی پاور 2 ہے تو ملٹیپلائے ہمیشہ بیس کو ہی کرنا ہوتا ہے نیچے والے کو بیس بولتے ہیں تو بیس کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے کتنی مطبع جتنی اس کی پاور ہے اب اس میں دیکھیں یہ 5 بیس کی پاور 3 ہے تو 5 کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا کتنی مطبع جتنی اس کی پاور ہے تو یہ پیٹا اس کی ایکسپینڈڈ فارم ہو گئی اب نیکس پارٹ ہے اس میں 3 کی پاور 5 ہے تو اب بیس کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے اپنے آپ سے کرنا ہے کتنی مطبع 5 ٹائم یہ ہو گیا 5 ٹائم اب اس والے بیس کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے کتنی مطبع 4 ٹائم اس کا بیس کیونکہ 5 ہے نا تو 5 کو یہ اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے 4 ٹائم اب نیکس 11 کی پاور 3 ہے 11 کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے کتنی مطبع 3 ٹائم یہ بٹا اس کا آنسر ہو گیا اب نیکس پارٹ ہے 5 کی پاور 6 ہے تو 5 کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے جتنی اس کی پاور ہے یعنی 6 ٹائم بس پیڈ بھی دیا آنسر رکھنی ہے یہ نو کہ نمبر ہمارے آگے نکل جائیں یعنی 6 کی بھی ہے 7 ہو جائیں اب 7 کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے کتنی مطبعہ 3 ٹائم 7 ملٹیپلائے پیس 7 ملٹیپلائے پیس 7 11 کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے 5 ٹائم یہ 5 ٹائم ہو گیا یہی اس کا آنسر ہے اب نیکس پارٹ ہے اس میں دیکھیں 2 کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے 7 ٹائم یہ ہو گیا 3 اور 3 چھے اور 7 ٹھیک ہو گیا اب 3 کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے 4 ٹائم یہ 4 ٹائم ہو گیا اب 13 کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کرنا ہے 3 ٹائم 13 13 ان کے درمیان میں ملٹیپلائے کا سائن آنا ہے کیا اور سائن نہیں آنا اب 17 کو ملٹیپلائے کرنا ہے 2 ٹائم 7 کی پاور 2 آنا ہے اس لیے 2 ٹائم تو یہ بیٹا اس کے آنسر آ چکے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا کمیٹس کر کے بتائیے گا اور کے لائف